بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایم اتی کھنیف ویلکم ٹو می چینل اے ایس ٹیکنیکل دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی جی میل آئی ڈی کی پروفائل پر پچھر لگانا چاہتے ہیں یا جو پہلے پچھر لگی ہوئی ہے اس کو آپ کیسے چینج کریں گے اس کے باڑے میں میں کمر ڈٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لی اور یہ ساتھ والے بیل نوٹوکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلیں شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی جی میل آئی ڈی کی پروفائل پہ پچھر لگانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لگائیں گے اس کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل ڈٹیل سے بتاؤں گا تو دوستوں آپ نے جی میل کی آئی ڈی بنائی ہے آپ اس پہ پچھر لگانا چاہتے ہیں پروفائل پہ یا اگر آپ نے پچھر لگائی ہوئی ہے اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے دوستوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک جی میل کی آئی ڈی ہے اس کی پروفائل پہ میں پچھر لگانا چاہتا ہوں تو دوستوں یہ دیکھیں یہ اگر آپ اس کو گوڑ سے دیکھیں جہاں پہ میرا ایرو ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جہاں پہ میرا ایرو ہے یہاں پہ یہ ایک کیمری کا نشان آ رہا ہے بیلو کلر کا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ ایک ایسے پیج اوپن ہوگا یہاں پہ دیکھیں اپشن آ رہی ہے یہ بلو کلر کی ایڈ پروفائل فوٹو آپ نے اس کے اوپر کلی کر دینا ہے آپ کے پاس دو اپشن ہے اگر آپ نے ڈریکٹ کیمرے سے لگانی ہے کھینچ کے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ نے تصویر اپنی کھینچ کے لگانی ہے تو یہ کیمرہ کو اپن کر دیں گے اور جیسے ہی آپ اپنے موبائل سے تصویر کھینچیں گے تو یہاں پہ لگ جائے گی لیکن اگر آپ کے کمپیوٹر پہ موبائل پہ یا لیب ٹوپ پہ پڑی ہے تو اس کو لگانے کے لیے آپ کیا کریں گے اپلوڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کو اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آ رہا ہے چوز فوٹو اپلوڈ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہ آپ کو کمپیوٹر پہ لے گیا میں نے ڈیسٹوپ پہ رکھی ہے آپ نے جس ڈرائب میں رکھی ہوگی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں میں ڈیسٹوپ پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھیں یہ فوٹو میں اگر لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کر دوں گا تو دوستوں یہ دیکھیں جو ہے تصویر وہ اپلوڈ ہو گئی ہے اب یہاں سے ری سائز ہے اگر آپ یہاں سے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ جتنا سائز کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ جتنی فوٹو ہے اس کو اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں دوستوں یہاں پہ میرا ماؤس کرسن ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیف ایس پروفائل پیچر آپ اس کے اوپن کلک کر دیں گے اور اس کو گو ایٹ پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں دوستوں یہ میری تصویر یہاں پہ لگ گئی ہے یہ تھا تصویر لگانے کا طریقہ جی میل آئی ڈی یا ای میل آئی ڈی پر اپنی پروفائل تصویر لگانے کا طریقہ اب اگر آپ کے پاس لگی ہوئی ہے جیسے میں نے یہ لگا دی ہے اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے بھی آپ جہاں پہ آپ کی فوٹو لگی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ کیمرے کا نشان آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اسی طرح آپ اب یہاں پہ کیا ہے آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ چینج پہ کلک کریں گے چینج پہ جیسے ہی کلک کریں گے وہی پروسیز ہے اگر آپ کیمرے سے لگانا چاہتے ہیں تو کیمرے سے لگا سکتے ہیں میں نے کمپیوٹر سے لگانی ہے پی سی میرے پاس کمپیوٹر ہے میں یہاں کمپیوٹر سے لگانا چاہتا ہوں تو میں اپلوڈ کروں گا وہاں پہ چوز فوٹو اپلوڈ کروں گا اور اب میں فرض کریں یہ لگانا چاہتا ہوں یہ میری دوسری پیچر ہے اس پہ میں کلک کر کے اوپن پہ کلک کر دوں گا دوستو یہ دیکھیں کہ یہ تصویر اپلوڈ ہو گیا اب میں اس کو جہاں پہ سیٹ کروں گا یہاں پہ میں سیٹ کر سکتا ہوں اس کو چھوٹا کرنا چاہوں تو چھوٹا بھی کر سکتا ہوں اور جہاں پہ چاہوں اس کی سیٹنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرض کریں کہ میں اس کو اتنا رکھنا چاہتا ہوں رکھنے کے بعد میں یہاں پہ کروں گا سیف ایز پروفائل پیچر اس کے اوپر کلک کر دوں گا جیسے میں کلک کروں گا یہ دیکھیں گوٹ پہ کلک کروں گا اور میری یہ تصویر چینج ہو گئی تو دوستوں یہ تھا مکمل طریقہ اگر آپ اپنی جی میل آئی ڈی کی پروفائل پہ پیچر لگانا چاہتے ہیں اور یا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھا مکمل طریقہ جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ